اب یہ آپ پہلی اور آخری تقریر نہیں ہے اب یہ تقریروں کا سلسلہ جارے رہے گا ہم شہر شہر جائیں گے اپنی کمیونٹی کو ہم ارگنائز کریں گے کیونکہ ہم نے پاکستان کی جنگ لڑنی ہے اس وقت پاکستان کی بقا اور سلامتی خطرے میں ہے پاکستان کے آئین اور کامون کو بھوٹ کی نوک پر رکھا جار ہے پاکستان کو اگر آپ نے اس وقت قائم رکھنا ہے پاکستان کو بچانا ہے اس کو صرف یہ ہونی سو تہتر کا آئین بچا سکتا ہے جو لوگ اس آئین کے دشمن ہے وہ پاکستان کے دشمن ہے اور ہم نے اس آئین میں جو ہمیں آزادی دی گئی ہے ہم نے اس آئین میں دی گئی آزادی کی خاطر لڑنا ہے اگر ہم نے کوئی کھوڑے بہت کچھ لیے کچھ کس قدسے میں معاشی مسائل کی وجہ سے کمرومائزز کیے تھے یا کبھی ملکی مفاد کے نام پہ کسی کو کہا تم چھپو جاؤ اس کو کہا گیا تم چھپ کر دو اب ہم نے چھپنی رہنا ٹھیک ہے اب ہوگی تھوڑی لڑائی اور جو ہم پہلے ایبلیویشن استعمال کرتے تھے نا استلاحات استعمال کرتے تھے کہ تاکہ آپ بھی ایکسپوز نہ ہو اور ہم بھی پروبلم میں نہ آئیں اب وہ بھی چاکہ ختم پائینا چاکہ ختم اب کھن کے بعد ہوگی آپ اگر باز نہیں آئیں گے ہم کھن کے آپ کا نام لیں گے اور میں جنارد جزیرہ نے امران خان صاحب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سڑکوں پہ نکل آئے تو امران خان صاحب آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے آپ سیاستان بنیے پاکستان کے میڈیا کی ازادی کی وجہ سے پاکستان کے میڈیا ازاد تھا تو امران خان جو ہے وہ سیاستان بنا یہ وہی آدمی ہے دوہزار دو کی سمٹی میں اپنی پارٹی کا واحد امینے تھا اور کیونکہ نواز شریف اور بینٹری بھٹو پاکستان میں نہیں تھے تو ہم ان کو اپنے پروگراموں میں بلاتے تھے اس میں کولنگ دکھے جاتے تھے ان کو سپیس کے لیے کیونکہ یہ جن کو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتے تھے کوئی تھائر ہی پاکستان میں چیلنج کرنے والا تو اب اگر یہ کہ آپ کسی اپنے جو وہ لوگ وہ صحابی جنہوں نے آپ کو سیاستان بنایا ہوا آپ کے دور میں ان کی آواز دبائی جائے تو آپ کا اشارہ کہ ہم چھپ ہو جائیں گے بھائی ہم نواز شریف کے دور میں چھپنی ہوئے ہم پیپلز پارڈی کے دور میں چھپنی ہوئے جرداری صاحب کے دور میں چھپنی ہوئے مشرب کے دور میں چھپنی ہوئے زیاؤلہ کے دور میں چھپنی ہوئے ایوب خان کے دور میں چھپنی ہوئے آپ کی سکیل کی مولی ہے آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم چھپ ہو جائیں گے نہیں ہم آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے ہم یہ بتائیں گے کہ آپ بھی آپ کی میڈیا کی ازادی کے خلاف کیا کیا سالشیک کر رہے ہیں لہذا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان ایناؤنس سینسرشپ کے ذریعے پاکستان کے قومی مفاق کا تحبوس کر رہے ہیں وہ سن لیں ان ایناؤنس سینسرشپ is the violation of the constitution of پاکستان جو پاکستان کے عائم کی خلاف عرضی کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے اور دشمن کے خلاف کھل کے لڑنا ہر محبے مدن پاکستانی کا فرض ہے اور ہمارا کر رہائیں محبے مدن پاکستان